موسیقی لیاری کالا کوٹ تھانے سے رہا ہونے کے بعد مصطفیٰ کمال پی ایس پی کے مرکزی دفتر پاکستان ہاؤس پہنچے اور اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں پولیس کی جانب سے ملین مارچ کے شرکہ پر کی جانے والی شیلنگ اور لاتھی چارج پر سین حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا پی ایس پی کے چیئرمن کا کہنا تھا کہ ملین مارچ پر امن انداز سے جاری تھا حکمرانوں کو شرمانی چاہیے کہ انہوں نے پانی مانگنے والی عورتوں اور بچوں پر گولیاں چلوائیں مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ ملین مارچ ریڈ زون میں داخل بھی نہیں ہوا تھا مارچ میں شریک ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر حکمران بکلاہٹ کا شکار ہو گئے ستر فیصد ریونیو دینے والے شہر کو ان کے حقوق دلوانے تک جدوجہت جاری رکھیں گے اور سولہ مطالبات کے حوالے سے اگلے لائے مل کا اعلان 48 گھنٹوں میں کیا جائے گا ابھی تو ہم نے صرف ریلی کو صرف آواز لگائی تھی کہ اٹھو کھڑے ہو اور یہ پینک ہو گئے ہم کیا ریڈ زون میں تھے ہم تو ریڈ زون میں انٹر ہی نہیں ہوئے ہم نے کوئی قانون توڑا نہیں ہمارے پاس پرمیشن تھی میرے بچوں کے حقوق دینے پڑیں گے نہیں ہٹیں گے ہم سولہ پوائنٹ سے پیچھے پھیل گیا اب یہ میسج اب یہ اعتجاج گلی گلی جائے گا اور میں آئندہ 48 24 سے 48 گھنٹوں میں اگلے لائے مل کا اعلان کروں گا پاک سر زمین پارٹی کے چیرمن نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ آصف علی زرداری کی حکومت کرپٹ ہے اور وزیراعظم نے سینڈ اور کراچی کو آصف علی زرداری کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کیمرمن گلام مصطفیٰ اور دانیل کے ساتھ اتشام حضر 92 نیوز کراچی